السلام علیکم اسی طرح سے تمہارے چہرے کا رنگ اور شکل بھی ویسی ہی ہو جائے دراصل یہ بد دعا ہے ویسے تو یہ تخطیر آمیز لفظ ہے مگر ہم اسے تضحیق کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں اضافی آجز آخر مختلف ماں کو اپنے بچوں کو غصے کی حالت میں فٹی موہ کہتے ہوئے سنا ہے یہ بہت رنج کی بات ہے کہ ایک من جو اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے وہ اسے ایسی بد دعا دے ایسے لانت ملامت کے الفاظ سے اسے پکا رہے اب چاہے خصہ ہو یا ہنسی مزاق آخرت میں ان الفاظ کی پکڑ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ الفاظ اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں جس میں لانت ملامت کرنے پر عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں فٹی موہ یا فٹی موہ کہنا جائز نہیں ہے یہ ایک بدعائی کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے ہم مسلمانوں میں کافروں سے آیا ہے پس یہ الفاظ نہیں کہنے چاہے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ایسے نسلوں سے چلتے آ رہے بددرین الفاظوں کی اصلیت سے آگاہ کیجئے اللہ ہماری نسلوں کو النعفہ عطا فرمائیں اور شریعت کا مطیب بنا دیں آمین یا رب العالمین